فائننشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ای ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیابی حاصل کرنے سے پاکستان کے قومی خزانے کو سو ارب اپے کا فائدہ ہوا ہے آئی بی یعنی انٹیلیجنس ویرو نے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سینتالیس انتہائی حساس فائننشل رپورٹس اور ایک آنمی اہم ترین فائننشل انٹیلیجنس معلومات انٹی منی لارننگ ایجنسیوں سے شیئر کی جن پر امد درامت سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا اور پاکستان کو سو ارب اپے سے زائد کا فائدہ ہوا اہم واشی سیکورٹی آپریشنز دوہزار بائیس ایس کی رپورٹ کے مطابق ایف ای ٹی ایف کے مطالبے پر انٹیلیجنس ویرو نے انٹی منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاملت کے حوالے سے فائننشل مانٹرنگ یونٹ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایف بی آر نیکٹا وزارت خارجہ سیکورٹی ایکشنج کمیشن آف پاکستان اور وزیر عظم آفیس کو حساس معلومات اور ثبوت وراہم کیے آئی بی نے ملک بھر میں ایک سو ستاسی مشکوک کرنسی ایکشنجوں کی نشان دہی کی جنہوں نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کی کل ادم اور دہشتگرد تنظیموں ٹی ٹی پی بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور طریقہ تالوان سواد کی طرف سے گزشتہ رمضان المبارک اور عید الازحہ کے موقع پر ستہون کروڑ نوی لاکھ روپے کٹھے کیے گئے جبکہ مسکورہ کل ادم اور دہشتگرد تنظیموں نے دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے بھتہ خوری رہزنی اور اقوا برائے تاوان کے ذریعے بڑی رکوم حاصل کی آئی بی نے دیگر قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے جن میں ملین رونننگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کی جانے والی چار ارب ستاسی کروڑ کی ریکاوری کی گئی مختلف آپریشنز میں تورخم بارڈر کے ذریعے بھاری مقدار میں سونہ زیورات اور اسلح پاکستان سے باہر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی انتیس اہم سیاسی شخصیات نواسی آلہ سرکاری افسران کے نام بھی وزیراعظم کو فراہم کیے جو ایران سے ارگروپے کا پیٹرول پاکستان سمگل کرنے میں ملوث ہیں آئی بی کے معلومات اور نشاندہی پر گندم زخیرہ کرنے والے پانچ سو بانوے زخیرہ اندوزوں کے خلاف چار سو سترہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے اور کارروائیوں میں افغانستان سمگل کرنے کے لیے زخیرہ کی گئی نوے ہزار ایک سو سیتالیس میٹرک ٹن گندم برامت کی گئی جو کہ لوکل مارکیٹ میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سمگلنگ کے خلاف بڑی کامیابی تھی جس نے فوڈ سیکورٹی اور معاشی استحقام میں عام کرتار ادا کیا انٹیلیجنس بیرو کی نشاندہی پر محکمہ خوراک کے دو سو انسٹھ کرپ افسران کے خلاف کارروائیاں کی گئیں آئی بی کی طرف سے دوزار بائیس تیس کے دوران چینی زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے گئے جن سے بارہ ہزار چار سو نو میٹرک ٹن چینی برامت کی گئی خات کے چار سو پانچ زخیرہ اندوزوں اور چونسٹھ سمگلروں کے خلاف کارروائی کی گئی جس سے اربو روپے کی خات افغانستان لجانے کی کوشش ناکام بنائی گئی ملک میں خات کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ نہ ہو سکا اور کسانوں کو مناسب ریٹس پر خات دستیاب رہی ان آپریشنز اور ان میں ہونے والی برامدگیوں کے باعث معیشت کو سو ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچا آئی بی رپورٹس پر ہی ملک بھر میں انسانی سمگلروں کے خلاف ملکی سطح کے سب سے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کو شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں ہیومن سمگلنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلانے والے انسانی سمگلر فتح والد زاہر شاہ کو گرفتار کیا جو ہزاروں افراد کو ایران کے ذریعے غیر قانونی طور پر یورپ بجوانے میں ملوث تھا اور جس پر سیکرو کیسز ریجسٹر تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا